صدو موسیوالا کا ہتھیارہ پنجاب میں پہنچ جا رہا ہے اس کی جو ہتھیارہ پنجاب میں ضرور ہوئی معاملے کی جاج بھی پنجاب پولیس کی ایسائیٹی ضرور کر رہی ہے مگر اس سمیں سب ہی کے نگاہیں پنجاب پولیس پر ہیں کیونکہ جس لارنس بشنوی پر صدو موسیوالا کی ہتھیارہ کا آروپ لگ رہا ہے وہ فیلحال تیہار میں نہیں بلکہ پنجاب پولیس کی ٹرانزٹ ریمانڈ پر ہے گینگ سر لارنس بشنوی کو کیوں پنجاب پولیس نے ریمانڈ پر لیا ہے آپ دلے پولیس سے پوچھتا ہے کہ دوران ہوئے خلاصے سے اس بات کو سمجھیں گے کیونکہ اب پنجاب پولیس کے قبضے میں ہے لارنس تقریباً ہر ویڈیو آلبم میں موسیوالا بوچوں کو تاؤ دیتے ہوئے اور گن کے ساتھ نظر آتے ہیں مشہور پنجابی سنگر گرداس بان موسیوالا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے ماتا پیتا صدو موسیوالا سے گن کلچر پر گانے لکھنے سے منع کرتے تھے لیکن جب بھی کوئی اس کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ بدلہ لینے کے لیے گیت لکھ دیتا اور یہی اس کے فینس کو پسند آئے اور اسی لیے آج موسیوالا کے سارے گانے اس کی موت سے جڑ رہے ہیں ساتھ موسیوالا کے گانوں کے پیچھے بھی گینگوار کی انسائیڈ سٹوری کھل رہی ہے اسی گینگوار کا کنیکشن صدو موسیوالا کی ہتیا سے جڑ رہا ہے اب گینگیسٹر لارنس وشنوئی نے موسیوالا کے اے ٹو زیڈ راز کھولیں گینگیسٹر وشنوئی نے موسیوالا ہتیا کان کی پوری حقیقت بتائی گینگیسٹر وشنوئی نے خلاصہ کیا ہے کہ موسیوال کی ہتیا کیوں گو پولیس ریمان میں گینگیسٹر لارنس وشنوئی نے سارا سچ اگل دیا ہے وشنوئی نے خلاصہ کیا ہے کہ کیسے موسیوالا پر گینگوار چل رہی تھی 29 مائی 2022 رویوار کے دن سدو موسیوالا پر گونیاں برسائی جاتی ہے پنجاب کے مانسہ میں موسیوالا کا مرڈر ہوا اور اس مرڈر کی سمیداری وشنوئی گینگ لیتا ہے وہ وشنوئی گینگ جس کا ایک سرگن لارنس وشنوئی تیار جیل میں بیٹھا تھا اور دوسرا سرگن کولڈی برار کینیڈا میں بیٹھا تھا تیار اور کینیڈا کے کنیکشن سے موسیوالا کے مرڈر کے لیے شارک شوٹر بھیجے جاتے ہیں جیسے ہی دیش پھر میں موسیوالا کے مرڈر کی خبر فیلتی ہے دلی پولیس کے سپیچل سیل لارنس وشنوئی کو تیار سے نکال کر ریمانڈ پر لیتی ہے اور موسیوالا ہتیا کانڈ پر پوچھتاج شروع کر دیتی ہے گینگسٹر بشنوئی نے پہت چونکانے والے خلاصے کیے ہیں سب سے پہلے تو لارنس وشنوئی نے بتایا کہ اس کے کہنے پر کینیڈا میں بیٹھ گولڈی برار نے صدو موسیوالا کے حد تکرائی گینگسٹر بشنوئی نے موسیوالا کے مرڈر کو لے کر جو بڑے خلاصے کیے وہ ہیں خلاصہ نمبر ایت تین مہینے پہلے رچی گئی تین موسیوالا کے حد تکرائی خلاصہ نمبر دو موقع کی تلاش میں گھوم رہے تھے وشنوئی گینگ کے شاپ شوٹر خلاصہ نمبر تین ہمارے ہی گینگ کے ممبر نے موسیوالا پر گولیاں چلائیں خلاصہ نمبر چار وکی مددو کھیڑا کا بدلہ لینے کے لیے موسیوالا کو مروایا خلاصہ نمبر پانچ وکی مددو کھیڑا کی ہتیا کے عروپے موسیوالا کے ہاں ٹھہرے تھے خلاصہ نمبر چھے سدو موسیوالا دویندر بانبیا گینگ کو سپورٹ کر رہا تھا خلاصہ نمبر ساکھ موسیوالا کی ہتیا کا کارہ پنجابی میوزک انڈسٹری کا کروڑوں کا بزنس ہے تو اس طرح سے گھوم پھر کر سدو موسیوالا کے مرڈر کے پیچھے پوری گینگوار ہی نظر آتی ہے اب آپ کو پوری تفصیل سے سمجھاتے ہیں سات اگست 2021 کو وکی مندو کھیڑا کی ہتیا کر دی گئی تھی وکی مندو کھیڑا گینگیسٹر لورنس بشنوئی اور کینیڈا میں بیٹے گینگیسٹر گولڈی بارار کے کالیج کا دوست تھا وکی مندو کھیڑا کی ہتیا کرنے والے تین شاپ سوٹرز کو جب دلی پولیس نے پکڑا تو انہوں نے سدو موسیوالا کے مینیجر کا نام لے دیا اور وشنوئی گینگ نے مان لیا کہ وکی کی ہتیا کے پیچھے سدو موسیوالا ہے جبکہ موسیوالا کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کر چکے بھوپی رانا جیسے گینگیسٹر کہہ رہے ہیں کہ موسیوالا کا وکی مرڈر کیس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ڈلی پولیس کی سپیشل سیل کی پوشتاش میں لارنس بشنوئی نے خلاصہ کیا ہے کہ سدو موسیوالا کا قتل صرف وکی مدو کھیڑا کے قتل کا بدلہ نہیں بلکہ بمبیہ گینگ سے بھی بدلہ لینا تھا وہ بمبیہ گینگ جس کی کمپنی کے بینر طرح سدو نے گئی گانے گائے اور وہ گانے سپر ڈوپر ہٹ رہے یعنی کہ اس قتل میں پنجاب کی میوزک انڈسٹری کا بھی بڑا رول مانا جا رہا ہے تنظیم حیدر کے ساتھ اروین دو جہاں مان سکت آج ٹک